اور بلکہ میں دوال غہرہ کی والدہ کا کلپ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت اہم خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹیم سریام دعا زہرہ کیس پر تحقیقات کر رہی تھی اس کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں آپ سے کچھ گزارشات بھی کی تھی ان تحقیقات کے دوران ہم پر ایک بہت تہلکہ خیز انکشاف ہوا جس کی بنیاد پر فل فور ہم نے ان تحقیقات کو روکنے کا فیصلہ کیا اپنی تمام تحقیقات کو ہم نے روک دیا ہے اور وہ انکشاف اسی گینگ کے ایک کائرندے کی جانب سے ہم پر کیا گیا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام ادارے اس ملک کی تمام عدالتیں اس ملک کے تمام متعلقہ فورمز پلیز اس خبر کو اس انکشاف کو سنجیدگی سے لیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا زہرہ کو قتل کیا جا سکتا ہے دعا زہرہ کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کی جاری ہے جو ایک شخص ہم سے رابطے میں تھا اس گینگ میں اور جس کے توسط سے ہم تمام تحقیق سبوت ریکارڈ کر رہے تھے اور کافی حد تک بہت سارے سبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم عدالتوں بھی لے کر جائیں گے قوم کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن فی الحال اس سے آن ورڈز شاید ہم اپنی انویسٹیگیشن کو آگے نہ بڑھا سکیں اس بات کے بتایا جانے کے بعد کہ دعا زہرہ کو مارا جا سکتا ہے اسے جان سے مارا جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دعا زہرہ کیس میں اس گینگ کو بنقاب کر رہے ہیں چاہے وہ دعا زہرہ کے والدین ہیں چاہے وہ صحافی ہیں انہیں لیک ڈاؤن کیا جا سکے انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دعا زہرہ کی جان گئی ہے اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیا جائے گا اس انفارمر کے مطابق جو کہ اس گینگ کا حصہ ہے جس نے دعا زہرہ کو اخوا کیا ہے اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیے تو آپ کی اکسریت سمجھتی ہے معاملہ بیسا ہی ہے بدقسمتی سے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ کو اخوا کیا گیا ہے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ ایک گینگ تیر پاس موجود ہے اور میری تحقیقات کے مطابق چونکہ یہ معاملہ اتنا اچھل گیا ماں واقعی یہ حمد کی کہ وہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی بچی کے اخوا کی یا اپنی بچی کے گھر سے چلے جانے کی خبر کو ہمت اور غوسمے کے ساتھ دنیا سے شیئر کریں شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک دعا زہرہ جسم فروشی کے کسی اڈے پر بکی نہیں اور مجبوراً اسے اب ایک گھرے لو بیوی بنا کر فی الحال رکھنا پڑا ہے لیکن مستقبل اب بھی مجھے رکھتا ہے کہ دعا زہرہ کا تاریخ ہے